بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آبائیکہ وعزواجیکہ وعالیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج ربیل اول شریف کا پہلا ہفتہ اور میں اس وقت موجود ہوں ظلہ قصور میں کڑیاں کا علاقہ نینوال جاگیر جامعہ مسجد ہنفیہ نقشبندیہ میں جہاں ٹھیک آج سے اٹھائیس سال قبل ربیل اول شریف کا پہلا مئینہ اس دن بھی ہفتہ تھا ظہر کی نماز حضرت شہید ملاد مصطفیٰ مولانا محمد اکرم زیویر احمد اللہ علیہ نے اس جامعہ مسجد ہنفیہ نقشبندیہ میں پڑھائی بلکہ اعزان بھی فرمائی اور پھر ماشاءاللہ جماعت کرائی پھر تقریباً سوہ ڈیڑھ گھنٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں لا شیف کا بیان کیا پھر اسر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ واپس روانہ ہوئے تو ابھی آپ وہ مناظر دیکھیں گے مسجد کے بعد لائن آتی ہے تو جب لائن کا راز کی تو وہاں پلاننگ کے تحت کوئی تین منکرین کھڑے تھے انہوں نے حضرت مولانا کرم رسویر احمد اللہ علیہ پر فائر کیے اور وہیں وہ شہید ہو گئے لائن کے ساتھ ہی ایک بورڈ لگا ہوئے جہاں اب ریلوے ہدایات ہیں وہاں حضرت مولانا کرم رسویر احمد اللہ علیہ آپ نے وہاں پھر آخر وقت ٹیک لگا لی تو منکرین کہنے لگے بڑا پڑھتا ہے درود و سلام یا رسول اللہ کہتا ہے پڑھو تو مولانا کرم رسویر احمد اللہ علیہ نے اس وقت بھی درود و سلام پڑھا اور جو موقع پہ بندے پہنچے وہ کہتے تھے کہ خوشبو میں آ رہی تھیں سبحان اللہ رسول کریم علیہ السلام اپنے غلاموں پہ کتنا کرم فرماتے ہیں تو آج آپ بھی مولانا کرم رسویر احمد اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے اپنے بچوں کو بھی بتائیں ماشاءاللہ اور اس حالے سواب کا احتمام کریں ہم نے الحمدللہ اثر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ یہیں جہاں محمد نقشبندی آنفیہ نینوال جاگیر میں نمازِ اثر با جماعت ادا کی اور پھر ماشاءاللہ محفلِ پاک کا احتمام ہوا حضرت رزوی صاحب شہید کے مزید بلندی درجات کے لئے دعا ہوئی اللہ تعالی ہمیں مولانا کرم رزویر رحمت اللہ علیہ اور آپ کے جو شیخِ کامل تھے کیولہ مفتی عبودعود محمد سعادی رحمت اللہ علیہ اب محدث یعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ تمام اکابرین بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا روحانی مشن جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا کرم رزویر رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے صاحبزادہ محمد حامد اکرم رزویر ماشاءاللہ آج کل مرکزی جامعہ مجد فیض مدینہ شہرائی امام احمد رضا لنک جی ٹی روڈ کام مکیز اللہ گجرہ والا میں ماشاءاللہ خطابت کے فرائض سے انجام دے رہے اللہ تعالیٰ ان کی سب کی خیر فرمائے